کسانوں نے جو پیسہ بینک میں جمع کیا مزدوروں نے جو پیسہ بینک میں جمع کیا کرمچاریوں نے جو پیسہ بینک میں جمع کیا چھوٹے بیپاریوں نے جو پیسہ بینک میں جمع کیا رین پتری والوں نے پیسہ بینک میں جمع کیا وہ پیسہ نرین مودی نے اٹھایا وہ نے بیٹا آدانی تو لے جا بیٹا آمبانی تو لے جا بیٹا لالت مودی تو لے جا بیٹا نتن سمیسرا تو لے جا بیٹا امیر و مولی تو لے جا لیکن ایم اے کر کے پی ایس ڈی کر کے بی اے پاس کر کے بی کام کر کے انجینئرنگ کر کے بھی اگر آپ کو لیف پال بننا ہے تو سرکار پوچھتے ہیں تمہارے اندر یو گتہ ہے کی نہیں پہلے پی ٹی کا ایکجام دو اس لیے یہ پی ٹی کا ایکجام نوجوانوں کا سوسر ہے میں چاہتا ہوں یوک ونگ کے لوگ لخنو کے اندر آمدولن کرے انسن کرے پردنسن کرے چھاتھ مینکلوں ان کے ساتھ مل کے اندر آمدولن کرے یہ پی ٹی کا ایکجام بند ہونا چاہیے ہم کوئی پی ٹی کا ایکجام نہیں دیں ساتھیوں اور دوستوں کن میں پی ٹی کے ایکجام کا دوستہ دیکھ رہا تھا پتا چلا سیتالیس لاکھ بچوں نے چھاتھ سیتالیس لاکھ یواؤ نے فارم بھرا پی ٹی کا سیتالیس لاکھ یواؤ نے اور اس سیتالیس لاکھ یواؤ کو یہ کہا گیا کہ پی ٹی کی پریچھا پر آپ پاس کرنی پڑے گی یواؤ نے کہا کیوں پاس کرنی پڑے گی بولے تمہیں اپنی یوکتہ ثابت کرنی ہے تم لیخ پال بننے کے قابل ہو کی نہیں ہو تم کلرک بننے کے قابل ہو کی نہیں ہو تم عدینس چین سیوہ آیوک کی بھرتی میں سیلیکٹ ہونے کے قابل ہو کی نہیں ہو پہلے اس کی پریچھا دو پتہ ہے آپ کو یہ ہے پی ٹی کی پریچھا پی ٹی کی پریچھا سے کوئی نوکھری نہیں ملے گی آپ کو پی ٹی کی پریچھا سے اس اتر پردیس کے نوجوانوں کو اپنی یوکتہ ثابت کرنی ہے کہ وہ لیخ پال بننے کے قابل ہے بارے بابا یوگی جی اتر پردیس کے اندر انگوٹھا تیک وقتی اتر پردیس کا مکھے منتری بن سکتا اس کے لیے کوئی یوگتہ نہیں بابا جی پڑھے لکھیں میں ان کی پڑھائی لکھائی پر سوال میں اتراد لیکن اگر آپ پوچھے یوپٹے مکھے منتری کی یوگتہ کیا ہے سرکار کہتی ہے انگوٹھا تیکو تب بھی بن سکتا پوچھے سکھا منتری بننا کی یوگتہ کیا ہے سرکار کہتی انگوٹھا ٹیک ہے پھر بھی سکھا منتری بن سکتا ہے سواست منتری بننے کی یوگتہ کیا ہے انگوٹھا ٹیک ہے کبھی سواست منتری بن سکتا ہے ارے اونچ سکھا کا وشفر دیلے کا منتری بننے کی یوگتہ کیا ہے انگوٹھا ٹیک ہے پھر بھی بن سکتا ہے سانسد بننے کی یوگتہ کیا ہے ڈاکٹر مہد سرماجی نے کہا انگوٹھا ٹیک ہے پھر بھی بن سکتا ہے میں نوجوان ساتھیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی یوگتہ ہے کیا پردان منتری بننے کے لئے کوئی یوگتہ ہے کوئی یوگتہ ہے کوئی پریچھا پاس کرنی پڑتی ہے بیدھائیت بننے کے لئے کوئی پریچھا پاس کرنی پڑتی ہے سانسک بننے کے لئے کوئی پریچھا پاس کرنی پڑتی ہے شکشہ منتری سواست منتری منتری بننے کے لئے کوئی پریچھا پاس کرنی پڑتی ہے نہیں کرنی پڑتی نہیں کرنی پڑتی لیکن ایم اے کر کے پی ایس ڈی کر کے بی اے پاس کر کے بی کام کر کے انجینئرنگ کر کے بھی اگر آپ کو لیف پال بننا ہے تو سرکار پوچھتے ہیں تمہارے اندر یوگتہ ہے کنے پہلے پی ایٹی کا ایکجام دو اس لیے یہ پی ایٹی کا ایکجام نوجوانوں کا سوسر ہے میں چاہتا ہوں یوک ونگ کے لوگ لخنوں کے اندر آندولن کریں انسن کریں پردنسن کریں چھاتر بھی ان کے لوگ ان کے ساتھ مل کے آندولن کریں یہ پی ایٹی کا ایکجام بند ہونا چاہیے ہم کوئی پی ایٹی کا ایکجام نہیں دے بتاؤ بند ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے تمہارا لڑکا جیسا دھنیا بیچ کے ہجاروں کروڑ کمائے گا اس کی یوگتہ نہیں چھک کرتے اس کو بی سی سی آئی کا سچو بنا دیا بیٹا ہجاروں کروڑ کرکٹ کے نام پہ لوٹو آمیت سا کے بیٹے ہو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں اور کسان کا بیٹا مزدور کا بیٹا میرت میں رہنے والا باقپت میں رہنے والا نویڈا میں رہنے والا گاجی آباد میں رہنے والا اس کو بلیاں بھیجو گے اس کو گاجی پور بھیجو گے گاجی پور والے کو گاجی آباد بھیجو گے برے لی والے کو بلیاں بھیجو گے مجھے شاید ہوتی ہے اتر پردیس کی آدھتنات کی سرکار پہ جو ہمارے نوجوانوں کو جانوروں کی طرح گالی میں بھر کے بسوں میں بھر کے پچھلے دو دنوں سے پریخشہ کےندروں پر جانا پڑ رہا ہے ایک ایک ہزار کلومیٹر دور جانا پڑ رہا ہے ارے ایسے تو جانور بھی نہیں جاتے جیسے تم نوجوانوں کو لے کر جا رہے ہیں آدھتنات جی میں پوچھنا چاہتا ہوں نیمبر مہدی کی رینی ہوتی ہے کھانے کا پیکٹ دیتے ہو بس کا کرایا دیتے ہو ٹرین کا کرایا دیتے ہو رینی ہوتی ہے تو پھائیو سٹار کا سواگت دیتے ہو لیکن جب نوجوان اپنی ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے پریخشہ دینے کے لیے جاتا ہے اور پریخشہ بھی نوکری کے لیے نہیں نوکری کے قابل ہے کی نہیں ہے اس کی یوگتہ کی پریخشہ دینے جاتا ہے تو اس کا سو سل کر دے دو دو سو روپے تھارم کے لے لیے بابا جی نے سوچو سیتیس لاکھ بچوں نے اگر دو ہزار روپے بھی ایوریج خرچہ کیا اس پریخشہ کو دینے کے لیے تو قریب قریب سات سو چالیس کروڑ روپے इस उत्तर پردیس کے نوجوانوں کا لوٹ لیا گیا سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ارے جمین کا موقع دے دو آپ مہتیا کر رہے ہیں سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے مہنائی بہت بڑھ گئی مہنائی کم کر دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ارے کینسل کی دوا پر ٹیکس لگا دیا ڈیجل پٹرول مہنگا کر دیا گیس کا سلنڈر مہنگا کر دیا مہنائی بہت 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 بیٹا امبانی تو لے جا بیٹا للیت موڈی تو لے جا بیٹا نیروں موڈی تو لے جا کتنا لوتا ہے چند پونجی پتیوں نے کتنا لوتا ہے پندرہ لاکھ کرون روپے جیرو لگاتے لگاتے تھک جاؤ گے سومین ڈھاکا جی بہت پڑھے لکھے ہیں میں نے ان سے کہا دس لاکھ کروڑ روپے لکھ دو جیرو لگاتے لگاتے تھک گے لکھنے پائے اتنا پیسہ موڈی جی نے باڑھ دیا کرجہ ماف کر دیا لوگوں کا آپ کا پیسہ بینکوں سے اٹھایا پونجی پتیوں کو دیا جب وہ پیسہ چکا نہیں پائے وہ نے چنتہ مت کر ماف کر دیا پیسہ یہاں ڈوبا ہے آپ کا لوڈ ڈھوئیے آپ کے ساتھ یہ جیب کا ترہا پاٹی ہے جیب کا ترہا پاٹی آپ کا جیب کا ترہا سکھا مہنگی کر کے سواستہ مہنگا کر کے آپ کی جیب کا ترہا ہے کینسر کی دوا مہنگی کر کے آپ کی جیب کا ترہا ہے آٹا دال چاول مہنگا کر کے آپ کی جیب کا ترہا ہے دیجل اور پٹول اور گیس کا سلندر مہنگا کر کے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نصر دستہ کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نصر دستہ کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں